میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوگی نماز سکھائی اور اس کا علاہ تو ایک میری آپ صاحب بچیوں سے آپ سے آپ کے اساتھ در سے گزارش ہے نماز نچ ہو یہ ہماری پہچا قضا ہو گئی کوئی بات بات میں کر رہے رات کو سونے سے پہلے پانچ کا فگر پورا کر کے سو تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو پانچوں کی توفیق نصیب فرما دے اس میں اللہ نے کوئی گنجاش نہیں رکھی اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے میراج پہ بلایا ساتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحیہ زکریہ عیسیٰ ویلکم استقبالی اجماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچوں آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب استقبالی اجماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پر کھڑی کی ہوئی تھی استقبالی اجماعت ساتوں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتہا کائنات کا بورڈر اینڈ آف ڈا یونیورس اینڈ آف ڈا یونیورس اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکان ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائیں آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رکس میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک ارش کی سطح پر لگے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیاتو للہ والسلوات والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کوش میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایہاں نبی السلام علیکم نہیں علیک صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہو پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ پھر اب میں کہتا ہوں میری قبول کہلن السلام علینا میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے کیا نبی اللہ نے دیا سبحان اللہ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا یا اللہ ہم ہم سب پر ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو وہاں جو توفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک حضی سناتا ہوں پر نواز کی بات کرتا اپنے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور دعوود کے لئے لوہا نرم تھا سلمان کے لئے ہوا تابع ان کے لئے مردے زندہ تھے فما زا جعلت لی یا اللہ میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَا وَلَيْسَ قَدْ آتَائِتُكَ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ كُلِّ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اچھا یا وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدہ نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا آپ کو میرا قروع مل گیا لا الہ اللہ آگے پڑھو اب یہ جدہ ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیڈ لگتی ہے نیم پلیڈ لگ جاتی جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیڈ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیڈ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آگیا چوتھا آگیا جب ایک کم لازو کرتمعی اب یہ نیم پلیڈ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی سے نہیں ہٹ سکتا اب آپ اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے جدہ اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کی اللہ کے لفظ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد میں کوئی نکتہ ہے احمد میں کوئی نکتہ ہے جن حرفوں پہ نکتہ آتا ہے یہ کمزور ہیں اور جن حرفوں پہ نکتہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لی ہے جو پاورفل ہیں تو انہیں کوئی نکتہ نہیں اس لئے اللہ کا اصل نام اللہ ہے خدا نہیں ہے ہمارے برے صغیر میں خدا چل گیا یہ کسی فارسی نے نام اپنی علم سے بتایا خدا اسے کہتے ہیں بچو جسے کسی نے نام بنایا ہو لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اس کی اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت میں سکھایا تو لا الہ اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بارہ حرف ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو فوراً سبکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکون پر کٹک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر بلتی رہیں اللہ حافظ